موسیقی کہنے لگا تیرے رنگ گو رہا ہے پہلے موں کالا کر اس نے کہا غریب ہوں بچوں نے مجبور کر دیا تیری میرے کہنے لگا نہیں پہلے میرے ساتھ موں کالا کرے گی کہا اچھا میں رات کو آؤں گی عورت رات کو آئی کفل نے ہاتھ آگے بڑھایا تو بی بی کا اپنے لگی کہنے لگا کوئی نہیں دیکھ رہا کوئی نہیں دیکھ رہا کوئی نہیں بی بی کہنے لگی ذرا اندر کی آنکھیں کھول اللہ تو دیکھ رہا ہے اندر کی کھول اللہ تو دیکھ رہا ہے تو کیسے کہتا ہے کوئی نہیں دیکھ رہا بس دل پہ چوٹ آئی کامپا ساٹھ دینار دیئے بی بی کو واپس بھیج دیا آنکھوں میں آنسو آئے کہنے لگے یا اللہ موت دے دے انتقال کر گیا میرے رسول پاک کے لفظ ہے ترمزی میں فرمایا صویرے دروازے پہ لکھا تا قد غفر اللہ لیل کفل لوگوں گواہ ہو جاؤ اللہ نے کفل کی بخشی فرما دی ہے اگر وہ اتنے ابوں کے بعد باز آ گیا تو ماف کر دیا آہ میرے دوست ہم بھی باز آ جائیں آہ آہ جب جمعہ کی نماز میں سر سجدے میں رکھیں تو کہ یا اللہ امت کی ساری بیٹیاں میری بہنیں ہیں یا اللہ ساری بہنیں میری بہنیں ہیں اے اللہ میں جس کو دیکھوں گا بہن کی نظر سے دیکھوں گا جس کو دیکھوں گا بیٹی کی نہیں اور یاد رکھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما جس کو نماز میں مزا نہیں آتا ذکر میں مزا نہیں آتا وہ نظر پاک کر لے اگر نظر پاک ہو گئی تو عبادت میں دل لگنے لگ جائے گا حدیث ہے دل لگے گا لِلْتَيِّبِينَ لِلْتَيِّبَاتَ اگر تو پاک رہے گا تو تیرا گھر بھی پاک رہے گا اگر تو پاک ہے تو تیرا بستر بھی قرآن کا فیصلہ ہے میں نہیں کہا لِلْخَبِيْسِنَ لِلْخَبِيْسَاتَ اگر تو گندہ ہے تو مت امید رکھنا کہ تیرے گھر میں پاکیزگی رہے گی جیسی کرنی ویسی بھرنی پر بات آئندہ جمعہ کروں گا لیکن یہ اتنی سی بات یاد رکھیں فرمایا قرآن نے کہ پاک مردوں کے لیے پاک عورتیں ہوتی ہیں اور خبیز مردوں کے لیے ایک قرآن کہہ رہا ہے میں نہیں کہہ رہا کوئی کول نقل نہیں کر رہا گندے مرد اور ان کے لیے اور پاک مرد اخلاق کی بات نہیں کی اخلاق برے ہو سکتے ہیں عورت کی کوئی کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن اگر تو زندگی پاک گزارے گا تو تیرے گھر میں آنے والی بی بی اس حوالے سے وہ بھی بے حیاء نہیں ہوگی اس کا بھی کسی مرد سے چکر ہے تو اگر تو پاک عورت اور اپنے بچوں کو پاک ماں دینا چاہتا ہے تو پاک ہو جاؤ یہ قرآن نکال ملہ رومی کہتے ہیں ایک شخص تھا بڑا نیک آدمی سنار کا کام کرتا تھا بڑا نیک اور بڑا لوگوں کا غریبوں کا خیال رکھنے والا چھوٹا سا بچہ اس نے اٹھایا بجارہ لاوارس تھا گار لائے پالا اس کی بیوی نے ماں بن کے بچے کو پالا جوان ہو گیا وہ سنار کہتا ہے زندگی بار نظر غراب نہیں ہوئی پتہ نہیں کیا جرم ہوا بڑا پے میں عورت کے ہاتھ میں چوڑی ڈالنے لگا تو اس کی نرم و نازو خوبصورت کلائی نے مجھے مائل کیا شاوت کے ساتھ ہاتھ رکھا پس ہاتھ رکھا گھر گیا تو بیوی دروازے پہ کھڑی ہے میں نے کہا کیا ہوا دروازے پہ کھڑی ہے میں نے لگی ساچ بچا تو انہیں آج کچھ گناہ کیا ہے ساچ بچا تو انہیں کو جرم کیا ہے میں نے کہا کیا ہوا میں نے لگی وہ بچہ جسے میں نے ماں بند کے پالا ہے حضر سے میرا ہاتھ پکڑ لیا تھا میں نے تو اسے کہا کہ تُو میرا بیٹا ہے تو میرا ہاتھ تُو نے کیا جرم کیا ہے وہ چک سجدے میں گر گیا کہ نے لگا اللہ میری بچیوں کی حفاظت کر لے اللہ آج کے بعد یہ جرم نہیں کرتا میری بیوی کی حفاظت فرما میرے گھر کو سمال آج کے بعد نہیں کرتا ابھی دعا کر کے اٹھا نہیں کہ وہ نوکر غلام وہ لے پالک بچہ پیچھے کھڑا ہو گیا کہ نے لگا کہ مجھے پتا نہیں چلا کیسے جرم ہو گیا میں نے اپنی ماں سے بھی مافی مانگ لی ہے خدا سے بھی مانگ لی ہے آپ سے بھی مانگتا ہوں اس کے مو سے مافی کے جملے نکلے دھڑام سے زمین پہ گرا اس کی روح پرواز کر اگر تُو چاہتا ہے تیرا گھر بچ جائے تو میرے دوست اپنی نظر کو بچا نظر شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے جوانوں اگر کبھی میسج کرنے ہوئے کسی کو تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا پیغام میسج کرو کسی کو کہو کہ یار فلان جگہ اچھی تقریب ہونے والی ہے چلو چلے آج میں نے اتنا درود پڑھا ہے تو بھی اتنا پاک اس کام لگاؤ نا پیکجز اور آپ کو آج تک سمجھ نہیں آئی میرے دوستو کہ یہ انگریز نے ہمیں پیکج دیئے کس لیے یہ گند کو فروغ دینے کے لیے ورنہ ڈیڑ ڈیڑ گھنٹہ دو دو گھنٹے کون بات کرتا ہے صبح ساتھ سے رات ساتھ رات ساتھ صبح ساتھ کس لیے وہ چاہتا ہے نوجوانوں کہ تمہیں نبی پاک کا عشق سے تمہاری تار توڑ کے تمہیں عورت کے دام فرید میں الجھا دے توڑ دو اس کی ساری چالے ناکام کر دو اس کے سارے حربے نظر پاک کر لے روح پاک کر لے اور جن لوگوں کا کامی خواتین کے ساتھ ملاقات کا ہے خدا را اللہ سے ڈرو جب بھی کوئی بی دروازے پہ چڑھو سمجھو کہ یہ آج میری بہن سودا لینے آئی ہے یہ میری بیٹی سودا لینے آئی ہے یہ میرے گھر میں رہنے والی میری بھانجی اور بھتی جی اور ایک آپ سے میری منت ہے یہ کزنوں والا معاملہ ختم کریں اگر بھائی نراض ہوتا ہے تو کوئی عرج نہیں خالہ نراض اسے کہو کزن تو کزن سے میں نے دیکھا ہاتھ ملا رہے لڑکے لڑکینا اور یہ بھی خدا را دکیہ نوسی اصل دکیہ نوسی یہ ہے تو میرے چھوٹے بھائی کے کپڑے ہی نہیں دھو کے دیتی نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا دیور زہر ہے زہر اور زہر کے بارے میں تو کہتا ہے اس کے کپڑے دھو اس کے جوتے پالش کر دیور کو زہر کہا ہے رسول پاک نے صلی اللہ علیہ وسلم تو عجیب حرکات کرتا یہ دکیہ نوسی ہے اصل جس کو ہم نے بنا لیا کزن کی منت کرو بیٹا اب تو جوان ہے جب رسول پاک نے منع فرما دیا تو پھر تو آ ہم ہمارے درمیان بیٹھ کوئی اجازت نہیں کزن کو کہ کزن کو موٹسیکل پہ بٹھائے اور بازار لے جائے کوئی اجازت نہیں کسی کو کہ وہ کسی کے ساتھ اس قسم کا کوئی تعلق جائے اس کو پروان چڑھائے گھر میں ضرور آئے بیٹھے ضرور لیکن جہاں سب لوگ بیٹھے ہیں وہاں بیٹھے مقصر وقت اور آپ کیونکہ نوجوان بیٹھے ہو آپ کسی کے کزن ہو کسی کے آپ کچھ لگتے ہو اول تو کسی کے گھر جاؤ نہ جوانی عوارہ پھرنے کا نام نہیں دین کی خدمت کرنے کا نام ہے دین کی خدمت ہمارے پاس آؤ ہم آپ کو دین کے کام لگائیں ہمارے پاس آؤ ہم آپ کو اللہ رسول کے کام لگائیں آپ کو بتلائیں قرآن کتنا پڑھنا ہے اس کو درست کرو تلفز سیکھ کرو ضروریات دین سیکھو دین کے معاملات میں دلچسپی ناج سیکھو قرآن سیکھو عبادات سیکھو اپنے وقت کو بچاؤ اور جانا ہی کم کر دو اور اگر جاؤ بھی کبھی خالنہ سے ملنے چاچو سے ملنے انکل سے ملنے پھپی سے ملنے تو ضرورت کے تحت جاؤ ضروری کام کرو لوٹ آؤ حفاظت کرو سامنے گڑا ہو تو کوئی چلانگ نہیں لگایا کرتا سامنے گڑا دیکھ کے چلانگ لگا کے کہتے ہو میں علج گیا ہوں خدا را اس چکر سے بچ جاؤ وَقُلِّ الْمُؤْمِنِينَ يَعُدُّ مِنْ أَبْسَارِهِمْ اللہ فرماتا ہے حبیب ان سے فرمائیے کہ مومنوں نظریں جھگا کے رکھو وَيَحْفَذُوا فُرُوجَهُمْ اپنی شرمگاہ کی افادت کرو ذَلِكَ عَزْقَالَ